اللہ تبارک تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمَ أَنْهُ فَانْتَهُ یعنی جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرمائے باز رہو محترم حضرات اس آیتِ کریمہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیارات ثابت ہوتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر صلف سے لے کر خلف تک صحابہِ کرام سے لے کر امہِ مشتہدین تک سب کا انتفاق ہے اور سب ہی مانتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے پناہ اختیارات عطا فرمایا ہے اور ہزار احادیثِ کریمہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے مگر اس دور حاضر میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں وہ حضور کے اختیارات و تصرفات کو انکار کرتے ہیں دیکھئے تقویت العیمان اس کا مصنف اسماعیل دہلوی ہے اس نے تقویت العیمان کے صفحہ نمبر 71 پر لکھتا ہے جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں خواہ انبیاء ہو یا اولیاء سب کے سب بے بس بنتے ہیں اور اسی کتاب میں لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ماذا اللہ تو آپ فیصلہ آپ کو کرنا ہے تقویت العیمان کو مانا جائے کہ اللہ کے کلام کو مانا جائے تقویت العیمان کو مانا جائے کہ حدیثِ کریمہ کو مانا جائے تقویت العیمان کو مانا جائے کہ صحابہِ کرام کو مانا جائے تقویت الائیمان کو مانا جائے کہ قرآن پاک کو مانا جائے تقویت الائیمان کو مانا جائے کہ غازی پاک کو مانا جائے تقویت الائیمان کو مانا جائے کہ وارث پاک کو مانا جائے تقویت الائیمان کو پانا جائے کہ خواجہ معن الدین کو مانا جائے تقویت الائیمان کو مانا جائے کہ امام احمد رزا کو مانا جائے تو آپ کا یہی جباب ہوگا اس کتاب کا نام تقویت الائیمان نہیں بلکہ تفویت الایمان یعنی ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ایمان کو برباد کردینے والی کتاب ایسا لکھنے والا ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا ایسا لکھنے والا ہرگز ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا تو پتا چلا معلوم ہوا کہ صاحب ایمان وہی ہو سکتا ہے مسلمان وہی ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ اختیارات عطا فرمایا ہے یہی عقیدہ صحابہ کا ہے یہی عقیدہ تابین کا ہے یہی عقیدہ خلفہ راشدین کا ہے یہی عقیدہ خواجہ وین الدین کا ہے یہی عقیدہ وارث پاک کا ہے یہی عقیدہ خواجہ پاک کا ہے یہی عقیدہ میرے امام احمد رزا کا ہے اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں خالقِ قل نے آپ کو مالکِ قل بنا دیا دونوں جہاں ہے آپ کا قبضہ و اختیار سرور کہو کہ مالکوں مولا کہو تجھے باگِ خلیل کا قولِ زیبا کہو تجھے لیکن رضا نے ختمے سوکھا نے اس پہ کر دیا خالد کا بندہ خلق کا آتا کہو تجھے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت جشنِ عید ملاد النبی سرکار کی آمد نعرِ تکبیر نعرِ رسالت حضرات اب آئیے سرکارِ دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات وتصرفات کو حدیث کی روشنی میں سمات فرمائے مچل قمدی سبحان اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے ایک آرابی آیا جب وہ آرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یہ سن کر وہ آرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے علاوہ اور کون گواہی دے سکتا ہے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ بابل کا درخت گواہی دے گا آپ وادی کے کنارے تھے پیڑ کو حکم دیا پیڑ زمین کو چیڑتا فارتا چلا یہاں تک کی آپ کے قریب آ گیا پیارے آقا نے اس سے اس مرتبہ تین مرتبہ گواہی دی اور وہ درخت نے تینوں مرتبہ گواہی دی حقیقت میں ایسا ہے جیسا آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ درخت وہی پر چلا گیا وہ درخت وہی پر چلا گیا محترم حضرات رستمدار پہلوان کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا جس کی طاقت کا چرچہ پوری دنیا میں غست کر رہا ہے لوگوں کے دلوں میں سمایا ہوگا کھمایا ہے وہ طرم حضرات آپ نے ایسا پہلوان نہ دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا جو درخت کو اکھار دے درخت کو کٹتے ہوئے تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن اکھارتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا میں انہوں کرے دشمنے نبی سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نبی کے اشارے میں اتنی پاور ہو جس نبی کی بات میں اتنی قوت ہو اس نبی کی ذات میں کتنا پاور ہوگا اس نبی کی بات میں کتنی طاقت ہوگی جو درخت میرے نبی کے حکم سے خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ کے نبوتِ رسالت کے گواہی دے آپ کا کلمہ پڑھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن و محمدن عبد ہو و رسول کا برد کرنے لگے ارے جاہل مجھے یہ بتا یہ اختیارِ مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائے انہیں منظور ہے بڑھانا تیرا یہ گھٹائے انہیں منظور ہے بڑھانا تیرا محترم حضرات حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلحِ حدیبیہ کے روز لوگ پیاسے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ تھا جس سے آپ نے وضو فرمایا تو لوگ آپ کی طرف دوڑے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا یہ کیا ماذرہ ہے لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے بس یہی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے پیارے آقا نے اپنے انگلیوں کو پیالے میں رکھ دیا تو آپ کے مقدس انگلیوں سے پانی کے چسمیں جاری وأساری ہو گئے میرے ملکن و جوانوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہ فرماتے ہیں اب تمام لوگوں نے پانی پیا اور وضو کیا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ انہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہ سے پوچھا اس وقت تمہاری تعداد کتنی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ہماری تعداد اگر ایک لاکھ بھی ہوتی تو وہ پانی ہمارے لئے کافی ہوتا لیکن اس وقت ہماری تعداد صرف پندرہ سوتی سبحان اللہ یوں تو آپ کے مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمیں و جاری و شاری ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کا ذکر فرماتا ہے فنگ فجرت من حسنت آشرت آئینہ یعنی حکم خدا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پتھر پر مارتے ہیں تو پانی کے چشمیں جاری و ساری ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سب سے بڑا موجزہ تھا لیکن قربان جاؤ رحمت دونوں عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دستے ہاتھ پر کی جس پیالے میں ہاتھ کی انگلیوں کو رکھ دے تو اس میں سے پانی کے جسمیں جاری و ساری ہو جائیں پانی سے پانی کے جسمیں جاری و ساری ہو جائیں لیکن موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا پتھر پر مارتے ہیں تو پانی جس جاری و ساری ہو جاتے ہیں یہ کوئی تاج جب کی بات نہیں ہے لیکن اگلیوں سے پانی نکالنا بڑے تاج جب کی بات ہے اور پھر اس سے ہزاروں کو سہراب کرانا یہ اختیار مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے اور جب میرے آلہ حضرت نے حضور کی انگلی کو دیکھا تو کلب اٹھایا اور لکھنا شروع کیا نور کی چشم لہرائے دریابہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھو سلام میرے آلہ حضرت نے جب حضور کی پیشانے کو دیکھتے ہیں تو کلب اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں جس کے ماں تھے شفاعت کا سہرہ رہا اس جمیل سعادت پہ لاکھو سلام میرے آلہ حضرت نے جب حضور کے لب کو دیکھتے ہیں تو کلب اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں پتلے پتلے گولے قدس کے پتیا اللبوں کی نزاکت پہ لاکھو سلام میرے آلہ حضرت جب حضور کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو کلب اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں ہاتھ جس طرف اٹھا کھنے کر دیا موجے پہرے سماعت پہ لاکھو سلام آلہ حضرت پھر لاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شان میں دیکھو تو کیا لکھو یہ زمیں بنی تو آپ کے صدقے میں یہ آسمہ بنا تو آپ کے صدقے میں یہ سمندر کا لہر بنا تو آپ کے صدقے میں رات کی چاند نہیں بنی تو آپ کے صدقے میں دن کے اجانہ بنا تو آپ کے صدقے میں یا رسول اللہ بیٹیوں کو عزت ملے تو آپ کے صدقے میں یا رسول اللہ پوری کائنات بنائی گئی تو آپ کے صدقے میں یا رسول اللہ میں لکھو تو کیا لکھو بس بس اتنا کہتا ہو کہ سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے باغے خلیل کا ولی زائبہ کہو تجھے لیکن لزا نے ختمے سوخن اس پہ کر دیا خالد کا بندہ خلق کا آقا کہو